تاج دیش جاننا چاہتا ہے اس سلکت سوال کا جواب کے آخر وادی میں یعنی کشمیر میں آئی اس کا جھنڈا کس نے لہر آیا تمام لوگ ہمارے ساتھ بنے ہوئے ان سے بات چیت کریں گے لیکن اس سے پہلے یہ ریپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں کشمیر میں لہر آیا گیا آئی اس کا جھنڈا اور اس جھنڈے کی ہوا سے پورا ہندوستان ہل گیا کیونکہ یہ پہلی بار نہیں دوسری بار بھی نہیں بلکہ تیسری بار ایسا ہوا ہے اور اب ایسے میں بڑا سوال یہ کہ آخر کیسے روکا جائے گا بھارتی یواؤں کو بہکنے سے اور ان کو بہکانے والوں کو کیسے روکے گی سرکار بھارت میں پیر جمع رہا ہے آئی اس بھارت میں دستک دے رہا ہے آئی اس بھارت میں لہرہ رہا ہے آئی اس کا جھنڈا ہندوستان کا جو مسلمان ہے اس کے وشے میں مجھے کبھی ایک بات cnn نے پوچھا تھا کہ القاعدہ گئے چل رہا ہے تو آپ کو کیا ہوگا میں نے کہا ہندوستان کا مسلمان القاعدہ کو فیل کر دے گا پردھان منتری نریندر موڈی کے بھروسے کو توڑنے والی تصویریں ہیں یہ موڈی کے وشواس کو ٹھےس پہنچانے والی تصویریں ہیں یہ موڈی کے دعوے کو جھٹلانے والی تصویریں ہیں یہ کیونکہ یہ تصویریں ہیں ہندوستان میں آتنگ کی سنگٹھن آئی اس کا جھنڈا لہرانے کی ہندوستان کے سر کے تاج جمع کشمیر میں آئی اس کے اُبھار کی تصویریں ہیں یہ جمع کشمیر میں پھر لہرائیا گیا آئی اس کا جھنڈا اس سال تیسری بار لہرائیا گیا آئی اس کا جھنڈا کھاتی میں پردرشن کاریوں کے ہاتھ میں آئی اس کا جھنڈا تین مہینوں میں تیسری بار ہوا ہے ایسا جب کشمیر کے جوانوں کے ہاتھ میں دیکھا گیا آتنگ کا سب سے بڑا پرتی عراق میں قتل عام کر رہے آئی اس کا جھنڈا دنیا کے سب سے بیرہم آتنگ کی آقا ابو بکر البغدادی کا جھنڈا انسانیت کے سب سے کالے روب آتنگ واد کا وہ کالا جھنڈا جسے دیکھ ہندوستان میں ہڑکمپ مچ گیا سب سے پہلے آئی اس کا جھنڈا جون مہینے کی ستائیس تاریخ کو کشمیر میں دیکھا گیا پھر بکرائید کے دن یعنی اسی مہینے چھے اکٹوبر کو یہ جھنڈا کھاتی میں نظر آیا اور اب شکروار کو دو پہر میں نماز کے بعد پردرشن کاریوں نے یہ کالا جھنڈا لہرائیا ظاہر ہے دنیا کے سب سے دردانت دہشت غردوں کی دستک ہے یہ جسے سن کر شینگر سے لے کر دلی تک ہر جگہ سنسنی مچ گئی گریہ منترالہ ایک گمبیر ہو اٹھا راجنات سنگھ نے افسروں کی بیٹھک لے لی سارے حالات پر منتھن ہوا سوچا گیا کہ یہ جو ہوا وہ کیوں ہوا کیسے ہوا یہ بہت گمبیر وشائے ہے گریہ منترالہ نے اس کا سنگیان لیا ہے کشمیر کے راج سے بھی اس پہ ریپورٹ مانگا ہے گریہ منترالہ نے تمام انٹیلیجنس ایجنسی بھی سوہاوی کروپ سے اس پہ نظر رکھ رہی ہوگی اور جیسا اس مجبورت سرکار نے جو کیندر میں ہے انہوں نے کہا ہے کہ کسی بھی قیمت پر ان طاقتوں کو ہندوستان کی سرزمین پر سر اٹھانے نہیں دیا جائے گا جو طاقتیں امانویہ ہیں سرکار چلا رہی بی جے پی کہتی ہے کہ کسی بھی قیمت پر آئی ایس کو آگے بڑھنے سے روکا جائے گا لیکن وہ قیمت کیا ہوگی کس کا سر کچلا جائے گا کیونکہ ابھی تک تو یہ بھی معلوم نہیں کہ آتنک کا جھنڈا لہرانے والے کون تھے اتنی ٹرریسٹ ایکٹیویٹی ہمارے دیش میں چلی ہے ٹرریزم کے کارے ہم پریشان ہیں لیکن سارے ٹرریسٹ ایکٹیویٹی ہمارے یہاں ایکسپورٹڈ ہے کسی نے ہمارے ایکسپورٹ کیا ہے ہوم گروہ نہیں ہے کیا ویدیشی آتنکی ہیں ہندوستان میں اس جھنڈے کو تھامنے والے یا پھر برغلائے گئے کشمیری جواؤں نے لہرانے تھا آئی ایس کا جھنڈا اور اگر ہمارے اپنوں نے ایسا کیا تو کیسے سدھارا جائے گا ان کو اس کے لیے پہلے تو قانون بنانے کی آوش شکتہ ہے اور دوسری چیز بھارت سرکار کو ایک کٹرپنت کے خلاف ایک سوچی سمجھی پہلک اٹھانی پڑے گی اور یہ کان صرف سرکاری تنتر کے اندر نہیں ہو سکتا اس کے لیے پاتھے کرم کو بدلنا آوش شک ہے اس کے لیے میڈیا کی سہیتہ لینا آوش شک ہے اور اس کے لیے ان وشیشگیوں کی سہیتہ لینا آوش شک ہے جو کی اس سمسیا کو اچھی طرح سے جانتے ہیں ان یواؤں کی تلاش کی جا رہی ہے لڑکوں کی دھر پکڑ کے لیے ابھیان بھی شروع کیا گیا ہے لیکن اس کے آگے کیا کیونکہ یہ مسئلہ بہت گمبیر ہے چونکہ یہ تصویریں کشمیر سے آئی ہیں وہ کشمیر جو برسوں برس آتنک کی آگ میں جلتا رہا وہ کشمیر جو دھیرے دھیرے ہی سہی پر آتنکواد کی آگ سے باہر نکل رہا ہے بڑا سوار ہے آلوک شرما اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے کانگریس کے پروکتہ ہیں آلوک جی نبے کے دشک سے جو چیز یہ آگے بڑھ رہی تھی ایک بہت ایکسٹریم لیول پر بھی آتنکواد وہاں پر گیا تھا لیکن اب دھیرے دھیرے ہی سہی لیکن آتنکواد کی اس آگ سے باہر نکلنے کی کوشش میں وادی تھی لیکن ان سب کے بیچ میں اگر یہ سب ہونا کیسے نپٹا جائے گا اس کو لے کر یہ ایک بڑا سوال ہے آخر کیوں امن نہیں چاہتے ہیں دشمن اور یہ دشمن لگاتار ناپاک حرکتوں کو انجام دینے میں کامیاب بھی ہو رہے ہیں دیکھیں مقصود جی جس طرح سے انیس سو نبے کے دشک میں آتنکواد جمہو کشمیر کے اندر چرم پر تھا اور پچھلے دس ورشوں کا اگر آپ ریکارڈ اٹھا کر دیکھیں گے تو میں سمجھتا ہوں اس کے اندر ایک سگنیفیکنڈ ڈیکلائن آیا ہے اور جو بھی لوگ میکسیمم وہاں پر جو ودیشی لوگ ٹیرریسٹ لوگ تھے اب وہ وہاں پر نہ پناہ پا پا رہے ہیں لوکل لوگوں نے بھی ان کا ویرود کرنا شروع کیا ہے ایک کچھ نہ کچھ یہ ہماری سیکیورٹی فورسز کا بھی ان کے اوپر جو بڑھتا ہوا دباو تھا اس کا بھی اثر آیا ہے ابھی جو ہمارے ایکسپرٹ صاحب تھے وہ کہہ رہے تھے شنکر پرساد صاحب کہ ہمارے یہاں پر بہت بڑے بہت بڑے لوگ ایسے اویلیبل ہیں کہ دس ہزار میں پانچ ہزار میں کچھ کر دیتے ہیں میں ان کی بات سے اتفاق نہیں رکھتا ہوں ہندوستان میں چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان ہو وہ دیش کے خلاف نہیں جاتا ہے لیکن کئی بار نوجوانوں کو کسی صورت میں برگلا کے اس طرح کی حرکتیں کرا دی جاتی ہیں آئی ایس آئی ایس جو ہے بہت خطرناک آتنک وادی سنگٹھن ہے اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں وہاں کی راجے سرکار نے بھی اور کیندر کی سرکار نے بھی ترنت اس کے بارے میں سنگیان لیا ہے اور جو بھی کٹھور سے کٹھور قدم اٹھائے جانے ہوں کیندر سرکار کو اٹھانے چاہیے کیونکہ اگر اس طرح کی کوئی گھٹنا شروع ہوتی ہے تو اس کو بعد میں کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے ہاں شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم دونوں طرح کے پروسیسز یو پی اے ون اور یو پی اے ٹو کی سرکار میں چلتے رہے ہیں لیکن ہماری طرف سے بھی جس طرح کے بیان پچھلے چناؤ کے دوران آئے ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں کسی طرح سے بھاوناوں کو ٹھیس پہنچانے والے رہے ہیں اگر ہمارے سانسد کے پرتیاشی یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ مودی جی کے خلاف ہیں وہ پاکستان چلے جائیں تو ہمیں بھی سوئم اپنے اندر جھاک کر دیکھنا ہوگا کہ اس طرح کے بیانوں کی پنرورتی نہ ہو تاکہ کسی کی بھی بھاونا کو کوئی ٹھیس نہ پہنچے سائیکلوجیکلی ایجوکیشنلی ٹیکنیکلی انٹیلیجنس وائز اور فورس وائز تمام طرح سے تمام طریقے اپنائے جائیں گے تبھی جا کر ٹیرریزم کے اوپر ٹیکنیکلی کنٹرول کیا جا سکتا ہے ایک ریاکشن شام جاجو جی کا شام جاجو اس پر ریاکشن جو جو پوائنٹ ریس کی یہاں پر آلوک شرمہ جی نے یہ سہی ہے کہ آتنکواد والے ایسے سب وشیوں پر دیش کے وائیڈر انٹریسٹ آب دا نیشن کوئی راجنیتی نہیں ہونی چاہیے اس وشیے میں سب لوگ اکٹا ہو کر اس کو اس سے جوجنا ہے شانتی سب لوگ چاہتے ہیں سرکار اس طرح پر جو جو باتیں ہوتی ہیں سب باتیں میڈیا کے مادیم سے باہر کہیں نہیں جاتی اور کہنے جروری بھی نہیں ہے سٹیٹیجی کے تحت پر ایسے وشیوں پر سرکار نے پورا سیریس کاغنیجنس لے کر پورے دیش کی جنتہ کو ساتھ میں لے کر اس پر تورنت کاروائی کرنی چاہیے کڑے سے کڑے قدم اٹھانے پڑے تو سرکار اس میں کوئی چاہت نہیں کرے گی شنگر پرساد جی کیا کرے گی آئی ایس کو روکنے گی سرکار اب سوال اس کو لے کر ہے کیا کرے گی سرکار کیا کرنا ہوگا دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ ہم اس چیز میں بھی پولیٹیکل پارٹی اس کا نام لینا شروع کر دیتے ہیں اس میں پولیٹیکل بات چیز کو میلوں دور رکھئے اور دیش کو سب پولیٹیکل پارٹی اس کو ایک جوٹ ہو کے ایک نیشنل پالیسی بنانی ہے جو آتنکواد سے جوج کر لڑے یہ بات آج کی نہیں ہے یہ پشنے 20 سال سے چلی آ رہی ہے چاہے کوئی کانگرس پارٹی ہو یا کوئی اور دوسری پارٹی ہو اس سمائے پارٹیوں کی بات نہیں ہے اس سمائے دیش کی سرکشہ کی بات ہے اور میری ریکویسٹ ہے سب پولیٹیکل پارٹی سے کہ اس سمائے صرف دیش کی سیکیورٹی کا دھیان کریں ایک دوسرے پر ٹپنی نہ کریں تو بہتر رہے گا یہ تو بات پہلی ہوئی دوسری بات دیکھئے میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کو ہمیں بہت سٹرونگ بنانا ہے اس کو پوری مدد دینی ہے دوسری بات ساتھ ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ انٹیلیجنس ڈیویلپ کرنے میں بہت سمائے لگتا ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آج کوئی واردات ہوئی اور کل صبح تک اس کی انٹیلیجنس مل جائے گی ایسا نہیں ہوتا ہے مجھے یقین ہے کہ جن لوگوں نے اس قسم کی حرکت کشمیر میں کی ہے وہ جلدی سے جلدی پکڑے جائیں ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کشمیر کے اندر کافی سٹرونگ ہیں تو اس چیز سے چنتہ مت کریں چنتہ اس بات کی ہے کہ آئی ایس آئی نے اب بھارت کو بھی ٹارگٹ کیا ہے چنتہ اس بات کی ہے کہ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز آئی ایس آئی ایس کو استعمال کر کے بھارت کے اندر اتنکوات کو پھیلانے کی کوشش کر رہی ہے ہمیں پریشانی اس بات کی ہے کہ آئی ایس آئی ایس دیش کے کئی حصوں سے اب ریکروٹمنٹ کی کوشش کر رہا ہے چاہے وہ دس ازار بیس ازار کو مانے نہ مانے وہ پوائنٹ نہیں ہے پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ دیش کے جو نوجوان ہیں چاہے کوئی بھی ہو ان کو گم رہا تو نہیں کر رہا ہے کوئی لوگ ان کو غلط چیزیں بتا کے کہیں کہ برگلائی جا رہا ہے ایک ایک بہت اچھا پوائنٹ آپ نے یہاں پر ہے راشت صاحب کیا لگتا ہے آپ کو کیا یواؤں کو برگلائی جا رہا ہے اور اگر برگلائی جا رہا ہے تو کون کر رہا ہے ایسا اور کیسے روکا جائے گا ایسا کرنے والوں کو یہ بھی ایک گمبیر چنوٹی ہے دیکھئے میں کہوں گا کہ پاکستان لگاتار اس طریقی کی حرکتیں کرتا رہتا ہے اور جب تک سرکار پاکستان کے ساتھ سختی کے ساتھ بات نہیں کرے گی اس کا یہی نتیجہ نکلتا رہے گا پاکستان آتا ہے سرحد پاکستان کا ذکر ایک بار پھر سے یہاں پر ہو رہا ہے پاکستان کو لے کر شام جادوٹی کیا کہیں گے آپ باتشیت کی کوششیں کی جا رہی تھی نواز شریف کو نیمنٹرن دیا گیا تھا چھبیس مہی کو جب نریندر موڈی شپت گرہن کرنے جا رہے تھے اس دوران لیکن اس کے بعد سے باتشیت پھر سے بے پٹری ہو گئی کیا پاکستان پر ایسا کوئی دباو بنایا جائے گا کب وہ دباو ہوگا حالی میں امریکہ میں امریکی راشپتی بھراک اوباما سے مناقات ہوئی تھی پاکستان پر دباو بنانا کیا بچا ہے جی شام جی پاکستان کو بہتور جواب دینے کا کام پرائم منسٹر نے کیا ہے پڑوسی دیشوں کو اپنے سویرنگ سیرمنی میں بلانا اس سے ہم نے اپنا روک سپشٹ کیا تھا ہم کس پرکار کے سمبن چاہتے ہیں پر اس کو اگر اس پرکار کا رسپونس نہیں ملے گا کوئی وارتہ نہیں ہوگی تو ایٹ کا جواب پتھر سے دیا جاتا ہے یہ موڈی جی نے صد کیا ہے پورے دیش نے اس کا احساس کیا ہے انبو کیا ہے لیکن پاکستان کو بھی سمجھنا ہوگا آتنکوات کے جلیے وہ جو اس جیس سے شام جی امریکہ میں جب ابھی حالی میں پردان منطری نریند موڈی وہاں پر پہنچے تھے انہوں نے خود وہاں کہا ایک پتھرکار کے سوال کے جواب میں کی ایکسپورٹ کیا جا رہا ہے ہمارے یہاں آتنکوات تو یہ ایکسپورٹ کرنے والوں پر کوئی کیسے رکا جائے گا کیسے ان پر لگام لگائی جائے گی وہ ایکسپورٹ کرتے رہیں گے اور ہم جھیلتے رہیں گے کبھی تو یہ سلسلہ ختم ہوگا ایک ایک جبردست ویل پاور پولٹیکل ویل پاور کے آدھار پر اور پورے ینترانہ سٹریٹی جی کے تحت اس سے سنگرش کیا جا سکتا ہے اس میں میشن میں کوئی دو اگرائی نہیں ہے اوبامہ جی کو بھی جب موڈی جی ملے تو انہوں نے جیرو پرسنٹ ٹولرنس آب آتنکوات اس پہ سب پورے ورڈ میں وائشوک ایکا ایکتا ہے سب شانتی چاہنے والے دیشوں کو اس میں اکٹھا رن نیتی بنانی ہوگی بھارت میں اس پرکار کے قدم اٹھائے جا رہے ہیں اور موڈی جی نے پاکستان سے ہمارے سممند رہیں گے یہ دو دن پہلے جس پرکار کا بارڈر پر جواب دیا ہے اس سے پورے دیش نے دیکھا ہے ٹھیک ہے آلوک جی آپ کا ریاکشن دیکھئے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اوپر تو بھارتی جنتہ پارٹی نہ ہی بولے تو بہتر رہے گا ان کے پاس کسی بھی پرشن کا اتر نہیں ہے انہوں نے نواز شریف کو بلایا کیوں تھا انہوں نے سیکیٹری لیول ٹاکس جو دو سال سے بند پڑی تھی ان کو شروع کیوں کیا تھا کیا وہ الگاؤ وادیوں کو اپنے دیش میں ہی ہائی کمنشن کے لوگوں سے ملنے سے نہیں روک پائے اور چھپن انچ کا سینے کی جو بات کرتے ہیں بات چیز تو شروع کرنی ہوگی نا نہیں بات چیز شروع کرنی ہوگی اب بند پڑی تھی تو شروع کیوں کی اور شروع کی تھی تو پھر بند کیوں کی کسی سوال کا جواب نہیں ہے ان کے پاس اور کیا پھر آگے کیا پھر آگے تک بات نہیں کریں گے آپ چھوڑ دیجئے شام بھائی آپ کے پر وقت آئے کہہ رہے تھے چار دن پہلے کہ موڈی جی کی للکار کی وجہ سے سیر فائر بند ہو گیا دو دن سے پھر سیر فائر کا اولنگا رہا ہے ڈپلو میسی اس طرح سے نہیں ہوتی ہے کوٹنیتی کہیں پر راجنیتی دردستہ سے نہیں ہوتی ہے کوٹنیتی کوٹنیتی کی طرح سے ہوتی ہے جس میں بھارتی جلتہ پائٹی تمام فرنٹس پر تمام فرنٹس پر فیل ہوتے چلے جا رہے ہیں راشد الویس آب سے لے لیتے ہیں راشد الویس آب سے اب تک سرکار کی طرف سے کوئی عادی کار ایک بیان نہیں آیا ہے پردان منطری خود اس معاملے میں خاموش ہے آپ کیا کہیں گے اس کو لے کر درباگے پونڈ ہے پردان منطری کہا کرتے تھے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنی چاہیے آج ایسا لگ رہا ہے کہ پردان منطری آنکھیں بند کیے بیٹھے ہیں پردان منطری کو چاہیے کہ سختی کے ساتھ بات کریں ٹھیک ہے شام جی جی راشد الویس آب کو سنا ہوگا آپ نے دیش اس وشے پر پورا سیریس ہے پردان منطری نے اپنی منشا سپس ٹکی ہے آپ بتائیے بھارتیا پنجنطہ پارٹی اور کینڈر سرکار کتنی سیریس ہے سرکار کتنی گمبیر ہے اس کو لے کر کینڈر سرکار نے اس میں آوشک ہائی لیول کمیٹی کی میٹنگ کی ہے میٹنگ کا ایکشن پلان ایکزیکیوشن یہ سب باتیں جنتا سے شیئر نہیں کی جا سکتی یہ آپ کو بھی معلوم ہے لیکن ستائیس جون سے لے کر اب تک تیسری بار آئی ایس کا جنڈہ کشمیر میں لہرہایا گیا ستائیس جون سے لے کر آج کی تاریخ میں تین بار جنڈہ لہرہا دیا گیا ستائیس جون سے سترنا پوری اس میں کاریرت ہے اور آنے والے کچھ دنوں میں اس کا ریزرڈ بھی دیکھے گا چلیے نتیجوں کا کب تک انتظار کرنا ہوگا ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل شنگر پساد بھی اس وقت ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہے ان سے بھی ہم چھوٹے سے بریک کے لیے یہاں رکھیں گے اور ان سے بھی کچھ سوال کریں گے کیونکہ یہ ایک بڑا سوال ہے کیا کشمیر میں یہ آئی ایس کی دستک ہے اس سے پہلے 20 ستمبر کو القاعدہ کے سرگنا ایمن الجواہری نے ایک ویڈیو ٹیپ جاری کیا تھا اور القاعدہ کی برانچ کھولنے کی بات اس نے یہاں پر کہی تھی اور خبر یہ بھی آ رہی ہے اور اس کے بعد اسم کے مکہ منتری ترون گوگوئی کی طرف سے بھی یہ کہا گیا تھا کہ القاعدہ کی مدد علفہ کر رہا ہے ایسے میں یہ گمبیر سوال ہیں ہر طرف اگر دیش میں امن کا ماحول بگاڑنے کے اگر یہ کوشش ہے تب زہر طور پر سرکار کے لیے اور دیش کے لیے ایک بڑی چنوٹی اور ایک بڑا سوال ایک چھوٹے سوپے کے بعد کچھ اور سوال